موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسیقی نائمہ خان حاضر ہے ناظرین کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ اچھے بھرے ہوں گے ہمیشہ خوش و خورم اور شادہ آباد رہیں آمین ناظرین آج میں فش فرائی کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس سے پہلے میں فش کو دھونے کا اور فش کو مسالہ لگانے کا طریقہ جو ہے وہ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو جناب آج میں آپ کے ساتھ فش کو فرائی کرنے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو چلتے ہیں اپنی فش کو فرائی کرنے کے لیے تو جناب سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب دیجئے گا لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجئے بیل آئیکن پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا آئل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس گرم آئل کے اندر جو میں نے فش مسالہ لگا کے رکھی بھی ہے اس کو ہم لوگ گھی کے اندر ایڈ کر رہے ہیں دیکھیں بسم اللہ دیکھیں 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 کبھی لگو کے pokemon دیکھیں کبھی موسیقا 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 زیادہ ٹائم نہیں دے گئے یہ بیسن کے بغیر ہے یہ جلدی پرائی ہو جاتی ہے تو جو فیشی بیسن کے ساتھ ہم لوگ پرائی کرتے ہیں اس کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے آپ دوبارہ اس کی سائیڈ کو چینج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی سائیڈ جو ہے گورڈل لک دے رہی ہے اگر زیادہ ٹائم دیا تو یہ کرنچی بن جائے گی اس کو کرنچی نہیں بنانا بلکہ ہم نے اس کو جوسی رکھنا ہے تو اس کو بہت زیادہ نہیں پکائیں گے اور میں نے اس کا فلیم جو ہے وہ لوگ کر دی ہے کیونکہ جب ہم آئی میں فش کو ڈالتے ہیں تب اس کا ٹمپریچر ہائی دہنا چاہیے اور اب یہ پک چکی ہے تو اب میں اس کو نکالنے والی ہوں اس لیے میں نے چولے کا فلیم کم کر دیا ہے لوگ کر دیا ہے تاکہ فش جو ہے وہ بڑے لوگ فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے پکنا شروع ہو جائے رینا سے فیش ہمارے ہی فرائی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں کتنی پیاری گولڈن روک آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کو زیادہ نہیں ہوں نے فرائی کرنا کیونکہ یہ پھر اس کا جو اس کا کرنچ بن جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو فش کو جوسی فش ہونا چاہیے تو ہی کھانے کا مزا آتا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ کرنچی نہیں ہے جی ناظرین فش ہماری تیار ہو چکی ہے فرائی کر چکے ہیں اس کو میں نے زیادہ ٹائم نہیں دیا بس میں نے تین تین منٹ کے لیے میں نے اس کو دونوں سائڈوں سے فرائی کیا ہے ٹوٹل میں نے پانچ سے چھ منٹ میں اپنی فش کو فرائی کیا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا اس لیے کہ ہم نے بیسن نہیں لگایا تو جناب بلکل بہت اچھے طریقے سے ہم نے فش کو فرائی کیا ہے یہ جوسی فریش ہے فش کو فرائی کرنے کا طریقے کا آپ اس کو فالو کیجئے گا تو جناب انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ